اسلام علیکم ایفرمان آپ دن ہے کاسم رویل پیجن یہ استاد گنڈو بیٹھے ہوئے یہ استاد گازی امان اللہ بیٹھے ہوئے اور یہ استاد کالے کھاں بیٹھے ہوئے آج آپ کو کمگر کبوتروں کی سٹوری بتاتے ہیں استاد جی کمگر کبوتروں کی سٹوری دس اور کنے سال پرانے کبوتروں نے ابھی دسنا ہے یہ کمگر کبوتر تقریباً میں چودہ پندہ سال کا تھا جب میں سائیوال جاتا تھا یہ کالے کبوتروں ہے جیسے کہوہ نہیں ہوتا بلکل ویسے ہیں تو اوپر سے نا جب یہ دھوپ پڑتی ہے تو ان میں سے کلرز نکلتے ہیں رنگ اچھا تو یہ میں جب گیا تو بابا علی بلوچ ہے کسور کے اچھا 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 ان کے پاس آئے تھے تو جیسے ہم مجورٹی میں چار پانچ مندر بیٹھے ہیں جیسے بیٹھے ہوئے تھے ایک بابا نہیں آیا تھا ان کا نام تھا ایک کریشن تھے بابا اندریاس تو انہوں نے دوستوں نے کہا کہ بابا آجتے ہیں نیندہ اڑا رہا ہوں گے تو کبوتر دخواں گئے جب انہوں نے کبوتر دیکھے دیکھے ایک اچھے کبوتر بات کی طرح کبوتر کو چیک کیا نیچے چھوڑا چھوڑ کے سوچنا چلو گئے کچھ چار پانچ تعداد میں کبوتر تھے اچھا انہوں نے کہا بابا جی کی کل خیرات پاکی سیٹی گوم ہوگی ہے انہوں نے کہا یار سیٹی تے واقعی گومکار دیتی ہے تو پوچھا کہ یہ کیا ہے بابا اندریاس نے کہا کہ یہ کبوتر ایسی ہے کہ جیسے کمان ڈڑا ہوتا ہے کمان کی طرح کمہدر کمکر ہے کمکر کوئی نام نہیں ہے وہ کمان ڈڑا ہوا کمکر کمکر بن گئے ہونے ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کمکر کہتے کس کو ہیں کوئی کہہ دیتے ہیں جی زیرے اہے ہیلا لال کمکر ہے فلاناں کمکر ہے کوئی کمکر نہیں نیلے کمکر کمکر ہیں اگر انہوں کوئی نکلتے ہیں کبوتر تو وہ کلسیرے کلدن میں جیسے ان کا کلر ہے نیلوں کا جیسے ہی کلر ہوتی ہیں بقایا سب جوٹا اتنا اٹھتے ہیں کہ بے انتہا اٹھتے ہیں تو بقایا ہر ہر بندے کی اپنی سوچے کہتے ہیں جی انڈیا سے